فَعْلَ مَنَّهُ لَا إِلَٰهِ إِلَّ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِزَمْبِكَ وَلِلْمُمِنِينَ وَالْمُمِنَاتِ یہ ایک لفظ آگیا ہے پہلے بھی آ چکا ہوا ہے میں اس کی وضاحت کر چکا ہوا ہوں لیکن پھر اس آیت میں چونکہ آگیا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِزَمْبِكَ وَلِلْمُمِنِينَ وَالْمُمِنَاتِ زم کے معنی گناہ کیا گیا اس تغفار کے معنی بخشش مانگنا ہوا تو کہا اے رسول زم کے کابی ہے یہاں تو معاذ اللہ میں کہہ رہا ہوں جو ترجمہ کر دے اپنے گناہ اور مومنین مومن مردوں مومن عورتوں کے گناہوں کی بخشش مانگ خدا سے یہ اس کا کیا ترجمہ یا یہ سمجھ لیا اس کا مفہوم اور آگے پھر چل پڑی چل سو چل ہزار برس سے یہ بات چلی کہ رسول معصوم ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے تو پھر یہ جو گناہ کہا ہے قرآن نے لِزَمْبِكَ یہاں بھی کہا ہے اور ایک دو مقام بھی ہیں یہ رسول سے کہا ہے کہ تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ خدا سے بخشش مانگ خدا سے اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ معصوم بھی ہوتا ہے دھنتے چلے آرہے ہیں ہزار برس سے معصیت نہیں ہے زم جو ہے عزیز آنے مانگ وہ معصیت ہے جس کا مرتقہ برسول نہیں ہوتا اگرچہ وہ کہتا یہ ہے کہ اگر میں بھی معصیت کا ارتکاب کروں تو قدا کی گریفت سے میں بھی نہیں بچ سکتا اگر میں کروں تو ہے تو معصیت ہے حکم خداوندی کی حکم عدولی سرکشی حدن اس کے متعلق اس کے خلاف کرنا رسول یہ نہیں کرتا زم میں نے سمجھایا ہوا ہے اب زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس کے معنی بنیادی معنی اگر لے لیے جائے جس میں یہ عرب استعمال کر دیتی اس چیز کو تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کہاں لے جاتا ہے قرآن زم ہوتا ہے وہ دم جو کسی مویشی کے پیچھے ساتھ اس کے دگی ہوئی ہوتی ہے ہوتا کیا ہے اس دم میں چپکی ہوئی ہوتی ہے جہاں جائے ساتھ وہ چلی جا رہی ہوتی ہے کسی کے پیچھے ایسی چیز کا چپک جانا اور ایسا اس کے ساتھ چپکائے رکھنا اس کو پیچھے پیچھے جا کے کہ چھوٹی نہ سکے یہ ہے وہ غلط الزام تراشیاں تومتیں لگائی جائیں اور پبلسٹری ان کی مسلسل کی جائے جہاں جائے اس کے پیچھے وہ چپکا دیا جائے موسیقی